بسم اللہ الرحمن الرحیم نائلہ ندیم اکسریت کے ساتھ ناظرین روز ہم بات کرتے ہیں خواتین کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو اس ٹائم پہ پوری دنیا میں پاکستان میں ہمیں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں ان کے وہ مسائل جو ان کو واقعی درپیش ہے ان کے اوپر بات کرے میں آپ سے بات کروں کہ ڈومیسٹک طور پر اگر گھرے لوں طور پر دیکھیں تو ماں بہترین ماں بہن بیٹی اور بیوی کے روپ میں عورت ایک عالی کردار ادا کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو وہ گھر سے لکرتی ہے اور ایک پیکٹیکل لائف کے اندر آتی ہے تو وہاں پہ بھی عورت کامیاب ترین ہوتی ہے اور وہاں پہ بھی مردوں کا اسی طرح مقابلہ کرتی ہے شانہ بشانہ چلنے کی وجہ میں تو آپ کہتی ہوں شانہ بشانہ نہیں ایک سٹپ کو آگے چل رہی ہیں اور وہاں پہ مقابلہ کرتی ہے وہ سیاست کا میدان ہو یا کھیل کا میدان عورت ہمیں کامیاب نظر آتی ہے کامیاب عورت کے لیے اس کی لائف میں کھیل کود ہو یا سیاست ہو یا آئی ٹی کا میدان ہو یا بینکنگ ہو یا کچھ بھی ہو وہاں پر وہ کامیاب کس طرح ہے اور کون کون سے لوگ اس کے لیے سپورٹیو ہیں اور کس طرح کیا لوگ اسے واملی ویلکم کرتے ہیں ڈسکریج کرتے ہیں نکلنے پر کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہی یہ رہے گا آج کا ہمارا ٹاپک اور ہمارے ساتھ اس ٹیم ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں کرن خان کرن خان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان کا وہ پراؤچ ہے پاکستان ان پر فقر کرتا ہے ہماری بیتی جب اولمپکس میں گئی تو وہاں پہ انہوں نے گول میڈل حاصل کیا اور آج وہ گول میڈلیسٹ ہے پاکستان کی سومر ہے اور آگلے آنے والی دنوں میں بہت سارے ٹیلنٹ کو لے کر چل رہی ہیں وہ ایک سومر اکیدمی بھی چرا رہی ہیں جس میں آنے والی ہماری بچیاں بچے جو ہیں ان سے ان کے ہونر سے ان کے ایکسپینیس سے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں السلام علیکم کرن السلام علیکم اسلام کسی ہی آپ میں برکل ٹھیکٹا اچھا کرن مجھے ایکسیدن نہیں تھا کہ میں ایکسیدن نہیں تھا کہ ہر اچھی چیز یا ہر کمیابی جو ہوتی ہے وہ آپ کو بائی ایکسیدنٹ ملتی ہے یا بائی ایکسیدنٹ ایک دنیا کے سامنے اُبھر کے سامنے آتے ہو تو اس طرح تھا کہ میں نے فادر کو شوق تھا کہ سارے بچوں کو سپورٹس میں تھوڑا تھوڑا پارٹسپیٹ کرنا چاہیے ان کا کبھی شوق نہیں تھا کہ کوئی میری بیٹی جو ہے وہ ایک دم سے نکل گیا کے ایکسیدن بن جائے پاکستان میں جیسے کہ خاتون جنسی ہے جب بھی کھیل کے میدان میں آئے یا سیاست کے میدان میں آئے جہاں پہ اسے زیادہ مردوں کا سامنا کرنا پڑے کچھ ایکسپلوئرز کا سامنا کرنا پڑے وہاں پہ یوزیلی وہی مرد گھبرا جائے گھبرا جائے جاتے ہیں ایسی بات نہیں کیونکہ میں نے بہت جانگ ایسیدنٹ پرن ایک پول لے لیں جی راشد ہے جی اسلام بات سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی راشد سب کیسے آپ میں ادنا کشوکے بالکل ٹھیک تھا میں ٹھیکو جی کہ کیا کہنا چاہیں گے اچھ کے ٹاپک پر کہ عورت جب کھیل کے میدان میں کامیاب ہے تو کسا لگتا ہے ہمارے مردوں کو دیکھنے والوں کو کہ پاکستان میں عورتیں بھی کھیلوں کے میدان میں کامیاب ہیں یہ صرف ایک میدانی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ خواتین کا پوری سوسائٹی بھی بہت اپورٹن ڈول ہے اور خواتین مرشل سے ہر شعبے میں ان کی جو جگہ بنتی ہے اس میں بہت اچھا کردار اپنا آدھا کر رہی ہیں بنیادی طور پر جو ضرورت پیسوس ہوتی ہوئی ہے اس کو بناتے بند آپ سے دیکھئے ہیں مجھے اس کے اوپر آپ لوگوں کی اپنین چاہیے ہوگی کہ آپ اس کا جو رلیشنشپ ہے اس میں بیلنس کیسے کریئے ہیں گھر کو آپ بیلنس کیسے کریئے ہیں مجھے کہ اس میں رلیشنشپ میں بیلنس کیسے کریئے ہیں یہ بہت ایزی ہے یہ آپ کو دیکھنے میں احسانت ہے میں نے پاکستان میں کافی لوگ دیکھیں میرے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ رات و رات سٹار بن جائے اور اس کے بعد اس پر انکم اس کی آنی شروع ہو جائے اس پر اس کو ایڈز ملنے لگ جائے ہیں وہ دنیا میں فیموس ہو جائے ہیں اور اس کے پاس اتنے نوکر چاکر ہوں وہ اس کو صرف تریننگ کرنی ہوں اور جا کے شروع کرانے ہوں ہمارے یہاں پر سوسائیٹی میں اس چیز کو بہت ایسی کہ اوورنائٹ سب کچھ ملتا ہے اوورنائٹ سب کچھ ملتا ہے میں نے 20 years it's been 20 years that i'm swimming اور اس کے بعد جا کے مجھے ایک تھوڑا سا مقام ایسا مل ہے جہاں پر میں بتا سکتا ہوں کہ i have you know participated in being a pakistani میں نے pakistani کے لئے کچھ کیا ہے later on life میں بتا سکتا ہوں کہ یہ میری participation تھی towards my country relationship بہت easy ہوتا ہے if your family is very supportive میری family پوری بہت supportive کیونکہ انہوں نہیں مجھے اس کے لئے صرف ایک family کا supportive ہونا صحیح کافی نہیں تھا آپ باہر نکلتے ہیں جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کی family ہی آپ کو support کتے ہیں وہ confidence لیتا ہے مجھے ساں میں نے سومنگ شروع کی تھی تو کسی نے آکے میرے فادر سے کہا کہ یہ لڑکیوں کو اپنے سپورٹس میں لائے یہی وہ باتیں میرے فادر نے آکے سے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے کہ میری بیٹی ہے میں اس کو جو مرضی کروانا چاہوں تم اپنے دائرے کے اندر ہو اس کو کرنے جو وہ کرتی ہے بس ہماری سوسائیٹی کے اندر اتنی نگیتیویٹی ہے کہ جی اگر آپ دوسرے بچے کو دیکھیں بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کہ مجھے چاہیے کہ اپنے بچے کو دیکھا دیکھیں وہ اس پر تنس کریں گے کہ یہ کر کیوں رہا ہے یہی میرا کہنا ہے کہ صرف فیملی نہیں بہت سے بہت بات ہے اور پھر فیملی کے زیر میں مجھے کو بات کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں میرے فادر نے ہمیشہ اسیس کو اگنور کیا اور موہ پر ان کے جواب دیا اور میں لوگ کہتے ہیں ہمارے اسلام میں یہ نہیں ہے ہمارے اسلام ہمارے اسلامی ملک میں رہتے ہو اگر تمہیں اتنا ہی اسلام کو چاہتے ہیں ساودی عرب شیفٹ ہو جاؤ پاکستان اسلامی جبوری ملک ہے ساودی عرب جانے کیلئے بھی ضرورت نہیں لیکن یہاں پہ رہ کے بھی آپ بہت کچھ اپنا کر سکتے ہیں اور اسلام نے عورت کو بہت لگا اسلام نے عورت کیلئے بہت سالی لیٹیس نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی فری کنٹری ہے آپ یہاں پہ آرام سے کچھ بھی کر سکتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی آرام سے سب کچھ کیا مجھے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پہ فتوہ جاری ہو جائے گا آپ سومنگ چھوڑ دیں یہاں پہ لڑکیاں کو جا اب جب میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیاں بائکس بھی سلاتی ہیں سائیکلز بھی چلاتی ہیں لڑکیاں گاڑیاں بھی چلاتی ہیں رکشے بھی آگئے ہیں لڑکیاں کہاں کہاں نہیں جا رہی اور کسی نے روک ٹوک کیے کسی نے ایس سچ مجھے نہیں لگتا کہ اٹھ کے کہاں ہوں کہ جی عورتوں کو یہ چیز کرنا منا ہے ٹھیک ہے یہ ہے کہ اسیپٹ کریں اس چیز کو کہ عورت جو ہے وہ ہر فیلڈ میں آکے جا ستھی جو کہ مردوں نے کافی حد تک اسیپٹ کرنا شروع کر دیا کہ ہم مونننگ شو سے لے کے جو ہے ایوننگ شو تک ایوننگ شو تک ایوننگ شو تک کہ عورت ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے ہر چیز کو چلانے کے اندار آپ کسی بھی شوبے کے اندار دیکھ لیں عورت بھی ساتھ بردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں تو میرے فادر نے کبھی ہی نہیں مجھے یہ چیز کا فیلو نے دیا کہ کسی نے کہا ہے تو تم پہ اس کا بورا ایمپیکٹ پڑنا چاہیے پاکستانی عورت باہر کے مقابلے میں اسے کسی چیز کی کمی ہے یا وہاں پہ اورتوں کو زیادہ liberty یا وہاں پہ اپریشیٹ زیادہ کیا جاتا ہے یا وہاں پہ جہل ہے ریوارڈ زیادہ دیا جاتا اور یہاں پہ عورتوں کو ریوارڈ اپنا نہیں ملتا وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پہ فیسیلٹیز بہت زیادہ ہیں لیکن دنیا جو ہے وہ آگے ایکسیل کر رہی ہے جو پاکستان جس سٹیٹ میں ہے ہم لوگ اس ملکوں کو مجھے لگتا ہے اب وہ اتنی لیٹ دے گئے ہیں پاکستان کو کافی دسنس کریٹ ہو گیا کافی زیادہ دسنس کریٹ ہو گیا ایسا ہی کہہ رہی ہے یہ مگر پھر پاکستان میں آج عورت کے لیے بہت اچھا مقام ہو گیا ہے نازیہ پروین ہمارے ساتھ موجود ہیں بھی اسلامباد سے اثلیت ہیں راک کلیمپر ہیں ریکارڈ ہولڈر ہیں اور نہ صرف عورتوں کے درمیان میں مردوں کے ساتھ بھی انہوں نے جو مقابلے کیے اس میں بھی بہت سارے ایوارڈز حاصل کیے اسلام علیکم نازیہ علیکم اسلام کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے نازیہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ بھی ریکارڈ ہولڈر ہیں اور ایتھلیت ہیں کیا آپ کو مشکلات کا سامنا کھڑنا پڑا جب آپ گھر سے نکلیں اور اس فیلڈ کو ایڈاپ کیا دیکھ دیکھ سب سے پہلی بات پر یک ہے کہ ایس میں سروائیو کرنا اور بینگ ایک فیمیل آپ کو سروائیو کرنا یا ملی پیلز کا سورس میں جائیں تو بہت مشکل ہوجاتا تو فیمیل سے بہت دور سوات ہے اس کے لئے کہ جب آؤدور اکپیٹیز آجاتی ہیں یا پھر جب لوگوں سے بیکھتے ہیں کہ لڑکیوں سے جو اسوسییٹیز گیمز اینڈور ہیں پیدمنٹن ہے ایئے وہ تو جب ایڈوینچر سپورٹ کی بات آتی ہے تو لوگ اس کو اس کو ایزیلی ایک سیپس نہیں کرتے ایچھا یہ جا رہی ہے کہ لڑکو ہولی گیم ہے اس طرح سے تو مسلس بنجے گئے اور اس کا گیا کام ہے تو پہاڑ ہوتے چاہ رہی ہے میل کو مشکلات بہت سری ہوتی ہے تو پھر میل رومنیل سوسائٹی میں جو سیمیل جائیں گی تو ان کو تو دیشنیٹ بھی بہت سری مشکلات کرتی ہیں آپ نے کس طرح سے اگر کم کیا اور کس طرح سے مقابلہ کیا ان مردوں کی نگاہوں کا ان مردوں کی باتوں کا اور اتا کہ آپ رول موڈل بن سکے ہماری وہ لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھ کے آپ کو سن رہی ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ you have to be strong mentally میل یا فی میل کی ڈسٹنشن کچھ نہیں ہوتی آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ وہ مجلز ہیں ہم سے بہت اچھے ہیں یا وہ ہم سے بہت کم ہیں آپ کے اپنی ایک فیل ہے ان کی اپنی ایک فیل ہے تو اگر آپ منٹل کی سٹرمت ہے اور اگر آپ پوزیٹیو ہیں بیسٹھنگی ہے کہ آپ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو آپ مائن میں رکھو جو بولی چیزیں ان کو آوائی کرو جہاں پہ آپ کو ڈسکاریج کرتے ہیں وہاں سے مئن رہتے ہیں کہ آپ کو ڈسکاریج بھی کرتے ہیں تو کیا نہیں رکھتے ہیں ایکسا جو کھونک ہوگاrolle آپیں آکر جانا ہے تو اپنے خود کو خود ڈسکاریج کریں گے کہ اپنے خود کو خود ڈسکاریج کریں گے فی لیچی اس کو خود ڈسکاریج کریں گے تو دنیا آپ ڈسکاریج کریں گے تو دنیا آپ ڈسکاریج کریں گے اچھا نادر جی وہاں تک تو بلکل ٹھیک جب تک آپ خواتین کے درمیان میں مقابلے کر رہی ہیں ایک خاتون دوسری خاتون کو ہرا رہی ہے یا جیت رہی ہے میدان میں جب دو لوگ اترتے ہیں ایک کو ہارنا ایک کو جیتے ہیں مگر جب آپ مردوں کے درمیان میں مقابلوں میں گئی تو وہاں پہ آپ کو بہت ڈیفیکلٹیز آئی ہوں گی بکر جب وہ ہار گئے آپ سے ہارنے کا نام اور مرد کے لیے ہار کا لفظ سننا تو میرے خیلد دنیا کی مشکل ترین چیز ہے ہاں ہاں مگر آپ کو صلاح حسنا ہاں ہاں within me افس were reapers اکافت کنگی چانند سے تریند آئی ہیں چاہ شور پہاں ну اگر村 پڍی کرنگی تو ہم نہیں کھیلیں گے تو سورا سمجھا ڈساپوئیٹمنٹ ہوئی لیکن کہ ایسا کامپوٹیشن جس نے آنا ہے وہ آئے جس نے نہیں آنا وہ نہ آئے تو کون کھیلا آپ کھیلے یا لڑکے کھیلے اپن کمپوٹیشپ تھی وہ لڑکے لڑکوں کا مکس ہوتا ہے تو اگر آپ نے ہارنا ہے یا جیتنا ہے تو آپ میند کر کے ہارے ہیں جیتے سورا سمجھل گیا کہ مجھے شور دینا چاہیے نہیں کرنا چاہیے میری وجہ سے یہ وہ کہ نہیں کھلے تو پھر وہ بھی مجھے شور دینا چاہیے کہ وہ شکر کریں گے کمپوٹیشن ہی تب ہوتا ہے چاہے بھیلے چاہے مجھے چاہے آپ آئیں پر کھلیں تو میلے وہ کمپوٹیشن میں پھر حصہ لیا تو میری سکتے کھلنا ہے کسی نے تو کھلنا چاہتے ہیں تو کسی نے نہیں کھلنا چاہتے ہیں تو ان کی مجبوری بنگی ہے ڈیفنیٹی دینا چاہیے جب آپ آئیے گھر میں یہ دسکشن ہوئی ہوگی کہ مردوں کے درمیان میں جا رہے ہیں تو گھر کے مرد بھی تھوڑا سا ہوئے ہوں گے کیا تم لڑکوں کے سب کھیلنے چاہیے ہو اچھا ہمارے شکر ہے سب سے زیادہ مجھے گھر سے ہی سپورٹ ملی ہے اور گھر کے میل سے ہی ملی ہے میرا بھائی ہر دیگا میرے سب جاتا رہا ہے میرے سب آدھر ہر دیگا میرے سب جاتا رہا ہے ملی تھوڑا سا درتی سے شروع سے کہ نئی نئی لنکی ہے کہیں چوٹ بگرر لگ گئی کہیں ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو یہ ہو گیا لیکن میرے فادر جوکے ان کا اپنا تعلق آرمی فیم تو انہوں نے ہمیشہ مجھے مجھے انکاریج کیا وہ خود مجھے ہر دیگرہ لے کر جاتے ابھی بیچ میں تو اس کی ریٹب گئت خدا ہوگی کہ میں نے کامپسٹیشن چھوڑ دیئے لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجھے ہوتا ہے کہ کامپسٹیشن ہے جو تمہیں جانا جائیے باہر کے جو فیمسی کے کچھ ملس تو وہ سا دسکاریج کرتے کہ نئی نئی لڑکی ہے اس کو نئی جانا جائیے لیکن اپنے فیرنس اور سپورٹ کے بارے دولوں نے بھی انکاریج کرنا شروع گیا لیکن اگر آپ پوزیو ہوتے ہو اور آپ پیشنیت ہوتے ہو تو جتنی بھی رزیسٹنس یہ کائم آتا ہے کہ وہ ملت ہو جاتے ہیں نازیہ آپ ایتھلیت بہت رچ ہو آپ نے اتنے سارے ریکارڈز بنائے اور اس کو ساتھ ساتھ آپ پڑھائی میں بہت اچھے رہے آپ نے پڑھائی بھی بہت اچھے طریقے سے کی ایڈکیشن میں کسی درہا کمپروائز دی گئے پیلس کس طرح کین چیزوں کو آپ نے سب بڑا پاکستان کا پرابلہ ہے کہ یہاں سورس ایڈنسٹری نہیں لیا جاتا پیرنس یہی طرح ہے میرا بیچے انجینر بن سکر بنے ان کو آپ سے کوئی دوسری نہیں تنہی ہے جب آپ کے نیشنلی جائیں تو بچوں کو خود لے کے لیے سورس ایڈنسٹری نہیں لیا جائے گا یہاں پہ جاتاک آپ کو ایڈنسٹری نہیں لیا جائے گا تب تک اس گیم میں پیرنس نہیں کہ ان کا بچہ ہے تو پیرنس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پڑھائی میں مجھے شوق کا گیم ساتھ پڑھائی میں پڑھائی میں تو پھر آپ کا جو جی چاہے تو اس طرح پرنے کے لیے سمچنی کالیں گے تو اس کے بات ہی آپ جہاں کلنے کی طرح تکیو ورمید نازجیہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھی اور آپ نے ہمیں اتنی ساری باتیں بتائیں اور سپیشلی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میرے بیٹے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے تو اس نے کہا کہ فٹبولر اس نے کہا کہ آپ سے پوچھوں کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے اس نے کہا کہ فٹبولر بننا چاہتا ہوں میرا مطلب یہ تھا کہ آپ پوچھے 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 پڑے ہو پڑے ہو چاہتا ہوں اس کے لئے باتیں جو جو باتے سپورٹس کے بارے میں لوگوں کے ذہنے پڑے ہو چاہتا ہے جو لوگ سپورٹس نہیں دیکھتے جو لوگ سپورٹس کی بیگراؤنڈ کی بارے میں نہیں پتا آپ پوچھے 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 اس نے رونالڈو کو مسی کو سب کو دیکھا ہوگا کہ کیس طرح they are famous انہوں نے ایک time اپنی ہائی سکول کے بعد شاہد انہوں نے اپنی فوٹبول کو زیادہ پیوریٹری دی اور اپنا ایک نام بنانے کی کوشش کی تو اسی چیز کو بچے دیکھ کے آگے نکلتے ہیں کہ yes I want to be a footballer like him وہ یہ نہیں کہتے ہیں I just want to be a footballer I just want to be a footballer like what Ronaldo and Messi are تو یہ ایک انکارجمنٹ ہوتی ہے یہی یہ کام ہے ہمارا کیا آپ کی انسپاریشن کس سے تھی آپ کیا چیز دیکھتی تھی کیس چیز سے انسپاریشن تھی کیونکہ آپ پہلے کوئی خواتین کو ہم پاکستان میں usually swimming کرتے دوں نہیں دیکھیں میں کہوں ہاں ٹھیک ہے میں بے نسی بھٹو ساہبہ سے بہت انسپار تھی میں سیاستان بن گی آپ کس سے انسپار ہو کر باتیں جب میں نے سمیں شروع کی تھی تب میں کس سے انسپار نہیں تھی تب میرے اندر صرف ایک جنون تھا ایک کمپٹیشن کرنے کیونکہ میرا بڑا اینجیٹک سول ہے میرے اندر مجھے کمپٹیشن بہت پساند ہے تو میں نے ہمیشہ سے ہی چاہیے کمپٹیشن ہے میڈل جیتنا ہے یہ ہے وہ ہے اس تاں لیکن 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 لائف میں جب میں نے انٹرنیشنل بھی باکستان کو رپیجن کرنا شروع کیا تب میں نے جا کے دیکھا انٹرنیشنل ارینہ جب میں نے فرس تین دیکھا تب میں نے دیفرن سومر دیکھے وول چامپنز دیکھے پھر ان میں سے مجھے ایک لڑکی جو تھی وہ سیرا پرائس کیونکہ وہ میرا فیورٹ سروک کیا کرتی تھی اس وقت تو میں نے اس کو ایڈیلائز کرنا شروع کیا اس کے بعد این تھورپ ایک میل سومر تھا وہ آیا پھر میں نے اس کو ایڈیلائز کرنا شروع کیا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو لائف میں آپ کی چوئیس بدلتی جاتی ہے سومرز بدلتے ہیں وولد چامپنز بدلتے ہیں ہر دفعہ شکل بدلتے ہیں جب آپ جاتے ہیں تو ہر دفعہ ایک نیا چہرہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے وہ ٹائم بدلتے گئی اور ٹائم جو ہے پھر میں امپروف کرتے گئی کرتے گئی ابھی آپ بھی ایک اکیدمی چلا رہے ہیں اور ایک ٹائم وہ تھا جب آپ بھی سکھ رہے تھے یا پروسس اف لرنگ میں تھے اور آج بچیاں آپ کے پاس آتی ہوں اس وقت کے پیرنس اس وقت کے آپ کی کلاس پیلوز بھی ہوگی ہوں گے آپ کے ساتھ اور بھی سنون میلے لڑی ان کی منٹالیٹی میں اور آج بھی دے پیسیج آف ٹائم تھوڑا سا چھے ہن تیکھ رہے ہیں لوگوں میں عورتوں کے بارے میں جو لوگ سپورٹس میں انہوں نے کبھی خود بھی اگر پارٹسپیٹ نہیں کیا اگر وہ تھرو آؤٹ پوری زندگیر صرف انہوں نے پڑھائی پڑھائی کی ہوئے اگر وہی اپنے بچے ہیں کہ پڑھنا ہے تو آگے جانا ہے نہیں پڑھنا ہوگے تو یہ نہیں ہوگا اسی پرنس سے یا کسی ماں سے کہ باب سے کہ اگر تم اکھیل میں اچھا ہے پڑھائی کی جانتے ہیں یہ میرے گھر میں نے جو میرے پاس بچے آتے ہیں اس وقت اس وقت میں اس وقت میں میں نے آج تک میرے ساتھ کیمپس میں 20 20 20 20 لڑکیاں میرے ساتھ رہا کرتی ہیں میں نے آج تک دیکھا کہ ان کے پرنس کو کبھی فورس کیا ہے کہ کہ جی تم پڑھو گی تو تم میں سومنگ کیمپ میں چھوڑ کے آئیں گے تم پڑھو گی تو تم پاکستان کو ریپیزینٹ کرو گی وہ تو فخرز اپنے بچوں کو سکول شروع آگے بیچتے تھے کہ ہمارا بچہ پاکستان ٹین کا سیلیکٹ ہوگیا یہ تو بہت اپ اپر لیویل کی بات کرتے ہیں بہت تہلی دس سال پہلے دس سال پہلے کی بات کرتے ہیں پاکستان پاکستان سومنگی نہیں ہوتی لیکن بہت ساری آج کل جیسے اچھے سکول ہمارے پاس موجود ہیں اچسن میں ہوتی ہے اچسن میں ہوتی ہے اس کے لاوہ کسی اور سکول میں ہوتی ہے وہ بھی صرف ایک سیزنل ہوتی ہے اس کے لاوہ نہیں ہوتی جو ہوتے ہیں بچے کرنے والے پاکستان میں دیکھنے کرتے ہیں اگر پیرنٹ کو شوق ہے تو بچہ کر سکتا ہے اگر بچے کو شوق نہیں ہے اور پیرنٹ کا شوق ہے کئی دفعہ میرے بچے آتے ہیں ماما نے کہا ہے سویمنگ کرنی ہے یا بابا نے کہا ہے کہ سویمنگ کرنی ہے اور بچے کا شوق نہیں ہے جب تک بچے کے اندر کچھ شوق نہیں ہے ہمیں وہ لوگ پساند آتے ہیں جن کے پیرنٹس کو بھی شوق ہو کسی بھی سپورٹ میں ڈالنے کا اور بچے کے اندر بھی اتنا ہی شوق ہو پھر ایک بانڈ بنتی ہے پھر ایک کوچ کی ایک فادر کی ایک مدر کی پھر ایک ہماری بانڈ بنتی ہے کہ ہم اس بچے پہ کام کر سکیں اگر آپ بچے سویمنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں کروانا چاہتے ہیں تو جب جب گھر تریننگ کر کے واپس آئے گا آپ سے ڈسکورجمنٹ ہی لے گا کہ تم تھکے آگے تم سے یہ نہیں ہوگا مجھے پاکسان تریننگ کرنے کے آپ کو دونوں کی بانڈ آپ باپ کی اپریشان تق تک بلکل صحیح رہا آپ کے ساتھ بہت سپورٹیو رہے ذہن میں چیز ہی چیز ہی خیلیوں میں فہر آگے سے مجھے سپورٹ نہ بلی ہزبین نے کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں نے میری انگیجمنٹ رہی ہے تو میری فرس پروریٹی کیا ہے کہ جو میں ہوں جس وجہ سے میں ہوں وہ مقصد مجھ سے نا چینا جائے میں سوئمر ہوں میں ہمیشہ سے سوئمر ہی بننا چاہتی تھی میں جسام میں پہلے بات کی تھی کہ آپ دوکٹر بننا چاہتے ہوئے ہیں تھا میرے اندر کے ادھوکیشن آپ کی پوری ہونے چاہیے آپ کو گراجوئیٹ تو ضرور ہونا چاہیے آپ کی ایڈوکیشن آپ کا لیٹر آن زندگی میں بہت ہلپ کرتے گا لیکن میرا شروع سے تھا کہ میں نے ایک سوئمر ہی بننا ہے ایڈوکیشن خطن کی اس کے بااد دوارہ کنٹینیو کر دی سوئے کہ میں نے ایک سوئمر ہی بننا ہے کیونکہ مجھے اس میں سکوپ نتر آتا ہے میری اپنی چھوٹی بہین کو بھی ہم نے سوئمر ہی سکھائی ہمیں کسی اور سپورٹس میں نہیں جانا ہم نے اس کو سوئمر ہی سکھائی تو آنے والے دنوں میں آپ نے ساری سیٹلمنٹس کر لی ہے پہلے سے ہی پہلے سیٹلمنٹ ہو گئی ہے نہیں سیٹلمنٹ کی بات ہی ہے ایک اچھے مرد کی نشانی ہے کہ وہ اسیز کو اسیز کو اسیپٹ کرے کہ جو وہ کر رہی ہے وہ اس میں اس نے نام بنایا ہے یا تو ہونا کہ وہ سٹرگل کر رہی ہوتی میں تو پھر ایک کہنے والی بات ہوتی کہ کہ جی چلو ٹھیک ہے چھوڑ دکا کہ میں ٹین لیئرز سے سرگل ہی کر رہی ہوں پھر وہ سرگل میں ہی زندگی کی لیکن میں نے نہ سرگل کیا نہ کچھ کیا میں نے کچھ کیا میں نے ایک سیل بھی کیا شروع سے اگر میں نے سرگل کرنی پڑے گی تو کسی طرح سرگل پڑے گی انہوں نے کیا آپ نے کیا شرط رکھی کہ ہاں جی بہا سابنے سکر رہی نہیں میں نے کوئی شرط نہیں رکھی میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس تو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ شرط ہوگی تو میں یہ شادی کے لیے ہاں کروں گی کبھی بھی اسی بات نہیں میں نے ہمیشہ جو سامنے سے جب میرے لیے پروپوزل آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ہر چیز پسند ہے وہ جو ہے اس کی ورس جو کرتی اس کی ورس سے وہ ہے ہم اسے کبھی بھی اس کی جو پہچان ہے وہ نہیں چھین سکتے اچھا بہت پرسنل ہو جائے گا لیکن پھر بھی آپ سے پوچھوں گی کیونکہ ہماری پروگرام جو ہے وہ عورتوں کا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک عورت کو اس کی شہرت اس کی وجہ سے ایک لڑکی کو پروپوزلز بھی آتے ہیں اور ذہن میں یہ ہوتا ہے یار بڑی پوپلر بیوی مل جائے گی بڑی فیمس بیوی مل جائے گی نہیں میرا نہیں کیال ایسا ہوتا ہے اس طرح مردوں کو تھوڑا سا نا ڈاؤن فیل ہوتا ہے کہ وہ اتنی پوپلر ہے اور میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو جساں کہلیں کہ کسی لڑکی کے پاس ایک ہائے جوب ہے اور لڑکی کے پاس اتنی اچھی جوب نہیں ہے تو وہ بھی اس سوچ میں پڑھتا ہے کہ میں اس کے قابل ہوں گے نہیں ہوں آج کن میں کہا سے مرد کافی سمجھدار ہوگا آپ کی کیس میں ایسا ہوا میرے کیس میں تو مجھے بھی تک آتے ہیں مجھے بھی تک آتے ہیں میں آپ کو بڑا خوش رکھوں گا میں تک اکثر بیٹھ کے اپنے فین پیش میں آپ کو بڑا خوش رکھوں گا فیزان جی لہور سے بات کریں گے ہم اسلام علیکم آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں سبح سے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تینکو بہت اب ٹی وی کے آواز بند نہیں کریں گے تو ہم آپ سے بات نہیں کر پائیں گے بیچے کا شورٹ بریک ہے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے اور ہم بات کو جاری رکھیں گے کہ عورتیں جو ہیں وہ کھیل کے مدان میں جب کامیاب ہیں تو مردوں کے بھی کیا ویوز ہیں بہت ساری کالز آپ کال کرتے رہی آپ کو کال کا ہمیں انتظار رہے گا بیچے کا شورٹ بریک سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت ناظرین آپ سے ایک چھوٹی سبات شیئر کرتی چلوں بلکہ روز کہتی ہوں آپ کو کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے اکثریت کے ساتھ یہ آپ لوگوں کے لیے یہ ان خواتین کے لیے جو گھر میں بیٹھیں ہیں اور وہ خواتین جو ہمیں دیکھتی ہیں اور جو ارزنلی اپنے مسائل کا حل چاہتی ہیں تو آپ کے کالز آپ کے ایس ای میلز آپ کے ایڈیٹرز ہمیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ویلیوبیل ہے آپ کے لیے ہمارے لیے تاکہ ہم آپ کے مطابق پروگرام کرسکے آپ کے مشکلات آپ کے پروگرام کو جو ہے وہ اس پروگرام پہ ایڈریس کرسکے کرت مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ اس لیول پہ آگے ہو تو آنے والے دنوں میں آپ چاہتے ہو کہ لڑکیوں کے لیے سپیسیفیکلی کوئی ایسا کام کرے کہ لڑکیاں اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو اور آپ کو پاکستان کے اندر سوئمر شون سے یہ بہت اچھی اچھی ملنے شروع ہو چاہے انڈی جب جب فارمڈیشن ہوتی ہے اگر آپ نے ایک بچے کو سپورٹسمن بنانا یا سوئمر بنانا وہ ہوتا ہے کہ آپ بچپن سے ہی اس کو ایک ایسی فارمڈیشن یا ایسی جگہ پروائیڈ کر جہاں پہ اس کا دل لگا رہے ہیں کیونکہ سب سے ایمپورنن چیز ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں کبھی ایک بچے دنیا یہ بہت مشکل کام ہے چل چھوڑ دے اسے ٹھیک ہے اب بچوں کو وہ جگہ پروائیڈ کرتے ہیں اسی ایسی محول بنا کر رہتے ہیں کہ وہ ہر سمیر دنیا ہمارے پاس آنا چاہے وہ اسی ایس کو آگے کرنا چاہے بچے ہوتا ہے ہارنے جیتنے کا یہ دن ہونا چاہے ہارنے کے بعد ہم نے کیا کرنا اور جیتنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تو ان کے دنیا ایسا 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 نسان بنا رہتا ہے سوائے سکول کے اندر سے لے کر کے گھر کے اندر سے لے کریں اس لئے میری سوئے اکیڈمی ان کے لئے اچھی ایک پوزیتیب ثابت ہوتی ہے یہ انڈور اور ٹوٹل گرلز ہے کوئی مکس میں کرنا چاہتا ہے تو بہن بھائی کٹھے کٹھے سوئے کر جاتے ہیں تو یہ سب وہ اچھا ماحول ان کو بنا کے دے دی ہے کہ جہاں پہ پہ ان کے پیرنٹس بھی آتے ہیں وہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ بچے ٹریننگ کر رہے ہیں کوچیز رکھے ہیں ڈاکٹوٹیوں کے لئے ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے لڑکے ہمیں خود بھی کسی طرح سے ہاں سے ٹرول کر کے لیکل ڈاکٹوٹ کو کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں لڑکے لئے لڑکے کیا جاتے ہیں ڈاکٹوٹیوں کے لئے لڑکے کیا جاتے ہیں آپ کو چھوڑ کے بھی آنا ہے ہمارے بچے صبح آتا ہے اور اس کی میڈ بھی ہمارے پاس ہی ہوتی ہے اس کا کھانا بھی ساتھ ہیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیر بھی ہو جاتی ہے they know that their kid is safe کیونکہ میرے بات اوپر گھر ہو بچے اوپر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں ڈدر ہی سو جاتے ہیں بچے اوپر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیتے ہیں بچے اوپر بسید جاتے ہیں بچے جانے والے دنوں میں ہمیں خواتین ملیں گی اور پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے بچے آپ تو اس چیز کو admit کرتے ہیں کہ موشے کی سوچ چینج ہو رہی ہے ابھی چینج ہو رہی ہے کس لیول تک چاکے آپ سوچے سوچے پاکستان کے اندر بہت سکوپ ہوگا پاکستان میں سوچے پاکستان میں اندر بہت سکوپ ہوگا لڑکیوں کی سپورٹس کا سکوپ جب تک آپ اپنی سپورٹس کو دکھاؤ گے نہیں لوگوں کو بتاؤ گے نہیں اس کو ایکسپانڈ نہیں کرو کہ کسی نے آپ کو آگے یہ نہیں کہنا کہ اچھا آپ نے کیا کیوں نے آپ کو یہ سارا کچھ اپنے والبوتے پر کرنا پڑتا ہے جس طرح کہ کوئی اتھلیکس کی لڑکی ہے وہ جب تک گراؤنڈ میں جا کے بھاگے گی نہیں جا کے لوگوں کو بتایا گی نہیں کہ وہ اتھلیکس کرتی جا کے وہ کسی اور کو انکاریج نہیں کرے گی کہ وہ کیا کرتی ہے تب تک لوگوں کو کہتے ہیں خود سے نہیں ان کو پتا چلتا جب تک آپ ان کو دکھاؤنا سومنگ ابھی یہ تھا کہ جب تک میں نے ان کو بتایا نہیں دکھایا نہیں تب تک انہوں نے بھی نہیں مانا ہمارے ساتھ شبانہ اختر صاحبہ موجود ہیں یہ بھی اتھلیٹ ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم شبانہ اسلام علیکم کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں شبانہ مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کے حوالے سے ہم بات کریں عورت کے حوالے سے عورت جب کھیل کے میدان میں نکلتی ہے کن کن مشکلات کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے اور سب سے زیادہ کون اسے ٹاف ٹائم دیتا ہے اصلی جب عورت کھیل کے میدان میں کئی بھی فیلڈ میں کسی بھی شعبے میں نکلتی ہے تو اس کو معاشرے کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارا معاشرہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ اب وہ دور نہیں ہے یہ دور چوہے وہ شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ سلنے کا دور ہے اگر ہمیں پوچ کے سلطرے میں بہت چی رکاوٹس آتی ہیں کہ ہمارے پاس لیڈیز گراؤنڈ نہیں ہی ہیں کوئی بھی لڑکیوں کے لیے تو کوئی بھی فسلٹی موجود نہیں ہے انڈور گراؤنڈ ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہیں جب ہم گیم کرتے ہیں ہم نے بہت بہت سا انٹرویوز بھی دیئے بہت کہا لیکن کسی گورنمنٹ میں اس طرف تو کوئی توجہ نہیں کیا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے بھی تو برد ہے نا جو عورت کو آگے دیکھ ہی نہیں سکتے اپنے سے اچلی یہ ہے کہ عورت کو آگے نہیں دیکھ سکتے کوئی بھی یہ نہیں جاہتا کہ مرد کے عورت آگے نکلے لیکن اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے وہ خود دیتا ہے جس کو عزت دیتا ہے وہ خود دیتا ہے تو یہ بھی کیونکہ جو بھی عورت گھر سے نکلتی ہے جیسے کہ میرے بھائیاں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری بہن ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہماری بہن باہر نکلے گی تو ہمارے ہماری بہن کے ساتھ کوئی کیسا سلوک کرے گا اس لئے ہمیں برود مائنڈی جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے لیڈیز کو شبانہ آپ کھولے میدانوں میں آپ کھولے میدانوں میں ہوتی ہیں اور جیسے کہ آپ کا انٹائیلی ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کھولے میدان نکاح عورتوں کے لئے کوئی ایسا ہے بھی نہیں آپ کو کس ڈیفرکلٹی کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑا کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ کو لگا آپ نے اس واقعے کے بعد سوچا ہوا ہوتا کہ کاش میں مرد ہوتی نہیں مجھے تو ایسا کوئی ایسا موقع نہیں ملا کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ میں میرے سامنے کوئی ایسی سٹیویشن نہیں آئے اور نہ ہی مجھے اتنا کسی نے دسکرس کیا ہے ایکشلی پیرنس آپ کو اتمال سے گھر سے بیشتے ہیں تو ایسی لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے پیرنس کے اتمال کو بہار رکھیں اور وہ خود ہی ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ خود شرمندگی اٹھانی پڑے گا ہم جس فیلڈ میں ہیں ہمیں اس فیلڈ میں رہ کے اس کو رہ کے ہمیں کام کرنا چاہیے ایسی لگا آپ کو کوئی بھی تعمید نہیں کرے گا شبانا بیتا پیسے جو پیرنس میرے فادر سے تو انہوں نے مجھے پھلی پھلی انہوں نے مجھے جو ہے وہ پرمیشن دیوئی تھی ہر جگہ جانے کی انہوں نے کبھی مجھے بیتی مکاتا وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو جب وہ ایک باپ آپ سے اتنا اعتماد کرتا ہے تو بیٹی کو بیٹا ہی بن کے باہر نکلنا چاہیے بیٹی کو بیٹا بن کے باہر نکلنا چاہیے کیا موش رہ اسے ایسی بیٹا ایکسیپ کرتا ہے لیکن شبانا مجھے یہ بتائیے کہ with the passage of time آپ کو لوگوں کے بہیویر میں کوئی چینج لگا مجھے نہیں لگا کیونکہ مجھے اتنا سپورٹ کا نچھا تھا میں اتنی میں نے پاکستان میں دس سال تک اثلیتک میں ایٹی نائن چلے کے نائنٹی نائن تک راج کیا ہے ابھی تک میں انڈیٹیڈ ہوں ہندہ میٹر تو ہندہ میٹر لانگ جم کے میرے ریکارد ہیں پاکستان کے میرے ریکارد ہیں تو میں نے کبھی ادھر ادھر دیکھائی نہیں تھا کہ مجھے کوئی کچھ کہتا ہے یعنی جیس مجھے اپنی سپورٹ کا تھا کہ میں نے جیتنا ہے اور میں نے باہر بھی جیتنا ہے میں سوٹیشن گیمز کی بھی ریکارڈ ہولڈر رہی ہوں لانگ جمپ میں اگر میں اکیلی لڑکی لڑکوں کے ساتھ ٹورٹ کرتی تھی اور میرے ساتھ کسی نے کوئی ایسا بھی نہیں ہوں اکیلی لڑکی جب ایک میدان میں نکلتی اور چیت کی لگن اس کے ساتھ ہو تو میرا نہیں خیال کی کوئی چیز بھی اس کے لئے رکاوٹ بن سکے مردوں کے لئے بلکل صحیح بات ہے بے شکو مردوں کی نگاہیں ہو یا کچھ بھی ہو تو وہ جب اس کو پیر جیت کی لگن سوار ہو تو عورت جو ہے جب بھی کسی میدان میں نکلتی ہے تو ڈیفیکلٹیز تو آتی ہیں لیکن جیت کی لگن بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے ہمیں ضرورت نہ دیکھو تو آئی کنک کوئی بھی نہیں دیکھیں آپ اگر صدی نظر کر کے جا رہے ہیں تو کسی کو ادھر دھر نہیں دیکھیں ہمیں کیا پتہ کوئی کیسے دیکھ رہے ہیں یہی بات ہے کہ آپ کی لگن اور محنت آپ کو جہاں مرضی لے جائیں شبانہ سکوپ کیا ہے آنے والے دنوں میں خواتین کا کیا سکوپ دیکھ رہی ہے کھیلوں کے میدان میں عورتوں کا کیا سکوپ نظر آ رہے ہیں اور کس طرح ہوگا آگے اچھلی میں آنے والے وقتوں میں جو دیکھ رہی ہیں وہ اسے کوئی فسلیٹیز اب بہت زیادہ ہیں وہ کہ ہمارے جب میں گین کرتی تھی اس وقت نہیں تھی اسے فسلیٹیز نہیں تھی اب بہت پیسہ بھی آ گیا ہے اگر فسلیٹیز بھی ہیں لیکن بار یہ ہے کہ کچھ اسے اپنے لمبے کیمپ نہیں ملتے جتنے ہمیں کیمپ ملتے تھے لیکن شبانہ یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی تو آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اورٹیں جو گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں وہ اپنا گھر سہی طریقے سے مینج نہیں کر پاتی بچوں کی تربیت سہی طریقے سے نہیں کر پاتی ان کا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے پروبلم سو بھی پیش آتی ہیں کہ آپ اپنا گھر سہی آپ کے لئے لانگ ہمیں کیمپ نہیں ملتے اگر اس طرح ہوتا رہا تو آپ اپنے گھر کو کیسے مینج کرو گے اور اوٹیں کس طرح اپنے گھروں کو مینج کریں گے بلکل ایسا کوئی نہیں بھی دیکھیں اب میرے ماشاللہ تین بچے ہیں تین بچے ہیں شادی شدہ ہوں گھر ماشاللہ مینج ہو رہا ہے جو بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ پوست کروا بھی رہے ہیں پہلے میں کرتی تھی اب کروا رہی ہوں تو لیڈیز کو جنس کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے وہ گھر کو بھی دیکھتی ہے بچوں کو بھی دیکھتی ہے عورت کو مرد کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے اور زیادہ محنت کرنے پڑتی ہے اپنے سروائیول کے لیے بھی اپنے بچوں کو پالنے کے لیے بھی تینکیو بیری میں شبانہ آپ ہمارے ساتھ ہی عورتوں کی محنت کو کسی فیلڈ میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام ہے وہ بشک گھر ہو وہ کھیل کا میدان ہو وہ سیاست ہو ہر جگہ پہ عورت کی محنت جو ہے وہ اس کے عظمت کو سلام ہے کرن مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہی گھر کو مانیج کے ساتھ کرنے کا پلاننگ کی ہوئے ہیں دیکھیں میں نے جو اپنا کریے ہیں میں پیرنٹ ہاؤس پہ تو بچہ بہت پیمپرڈ ہوتا ہے میں اپنے گھر میں پیمپر نہیں ہوں اپنے گھر میں اپنے گھر میں اپنے گھر میں اتنی پیمپر نہیں ہمارے پیرنٹ سے ہمیں شروع تھے کیونکہ آگر ساتھا ٹائمز میں میں نے ہوسٹل میں گزارا رہا ہے کیونکہ آگر میں نے کامپس میں نے جیسے بچہ بانا مطلب ہے کہ وہ ایک خود ایتنا بڑا لیجنڈ ہے کیونکہ وہ ابھی تک انبیٹیبل ہے جو میں نے اپنا بچپن کا گزارا رہا ہے تین ایج جو میں نے گزاری وہ میں نے ساری کامپس میں گزاری ہے وہاں پہ آپ کو ہر چیز اپنے خود کرنے ہی پڑتی ہے وہاں پہ آپ کی ہلپ کے لئے بھی کوئی نہیں ہوتا پیسے کھانے سے لے کے سونے تک آپ آپ کی طرف سے لے کے پس کامرے تک آپ نے ہر چیز خود خود کرنا ہے تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ خود ہی آجاتی ہے جو اثیر ہوتا وہ کافی بہت ہی دسپلین ہوتا ہے ہر چیز کو لے کے وہ ٹائم پنکچوالٹی آپ کے اندر خود ہی آجاتی ہے ٹائم پنکچوالٹی اثیر اندر خود ہی آجاتی ہے ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں لیکن بہت شارٹ ٹائم ہمیں ایک limited time دیا جاتا ہے thank you very much آپ ہمارے ساتھ تھیں اور بہت اچھا لگا ایک لڑکی کو اتنا confident دیکھیں ایک عورت کو ہر میدان میں اتنا confident دیکھیں اتنے دنوں سے جو بھی خواتین ہمارے ساتھ آتی ہیں میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے بہت self confidence ہے وہ عورتوں کو اچھے طریقے سے present بھی کرتی ہیں اور وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ عورتیں ہر میدان میں اتنے ہی اعتماد کے ساتھ اتنے ہی پیار کے ساتھ اور اتنے ہی confidence کے ساتھ بڑھتی رہی آنے والے دنوں میں پاکستان کے اندر بہت scope ہے عورتوں کے لیے بہت سارے شعبے آ چکے ہیں اب صرف بیٹی کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم teacher بن جاؤ تم doctor بن جاؤ یا تم ایک گھرے لو خاتون من کے صرف ہندیا پکاتی رہو اور بچوں کو پالتی رہو اب بہت ساری پیرز آ چکے جہاں پہ عورت کامیاب ہے تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط محفوظ ہاتھوں میں رکھے نائلہ کو اجازت دیجئے کل پھر ملیں گے اللہ حافظ